اسلام علیکم معزز قویدین و سعاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد اس معاملے کو ٹیکل کر لیا گیا ہے کنٹرول کر لیا گیا ہے اور انکوائری کمیشن چونکہ بنا دیا گیا ہے تو جس طرح کہتے ہیں کہ the dust has settled well ایسا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز جن کی طرف سے خط لکھا گیا ان کی طرف سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ہی دعو پر لگا رہے ہیں ان کا ایک judicial career ہے وہ اس کو دعو پر لگا رہے ہیں اور ان الزامات کے بعد ان پر جو جو کیچڑ اچھالا جائے گا جو جو ان کے خلاف سازش کی جائے گی جو ان پر financial, moral, character assassination کی جائے گی ان کی financial corruption کے الزامات ان پر لگائے جائیں گے moral corruption کے الزامات ان پر لگائے جائیں گے اس سب کے لیے ججز پہلے سے تیار تھے سمجھدار لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں قانون کو اور آئین کو بخوبی سمجھتے ہیں لیکن آپ ان کے حوصلے کو داد دیں کہ جہاں پر لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں لوگ یہ سوچ کر سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ بننے والا نہیں کچھ نہیں ہوگا لہٰذا ہم ایک دو تین یا چھے ججز اگر نکل بڑھیں گے اور نکل کے اگر ہم کچھ بات کر بھی دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کوئی لرزہ تاری نہیں ہوگا کسی پر لیکن ان ججز نے یہ بڑا فیصلہ کیا یہ قدم اٹھایا اب اس کو وہ منطقی انجام تک لے کر جانے کے لیے تیار ہیں اور ان ججز کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ان کا انکوائری کمیشن ہے وہ اس کو نہیں مانتے اس کو بھی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز خود ایک پیٹیشن لے کر جائیں گے ان لگائے گے الزامات کی روشنی میں یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو تین سال کی ایکسٹینشن دینے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے بلکل یہ سو فیصد ارادہ ہے ان کا مختلف فلکوں میں اور صحافیوں کو تو یہ کہتے رہتے ہیں تاکہ صحافی بھی یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں ان کے ذہن میں بھی بات بیٹھ جائے کہ نہیں جی نہیں یہ ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں دینے والے یا پھر یہ بھی ذہن میں بات بٹھا دی جائے کہ جی اگر ایکسٹینشن گورنمنٹ دینا بھی چاہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے یہ ایک مائنڈ گیم ہے اور ذہن بنایا جا رہا ہے اور پھر این موقع پر یعنی کہ جب کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا تو سپرائز دیا جائے گا کہ جی ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے تو یہ ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس لیے دینا چاہتے ہیں چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب تک جو ان کے لیے فیوربل فیصلے آئے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بطور چیف جسٹس اس کرسی پر اس منصب پر بیٹھے ہوئے وہ فیصلے آئے ہیں انتخابی نشان بلہ وہ چلا گیا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی گئی آروز کے ذریعے الیکشنز کروائے گئے یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مہربانیوں کے نتیجے میں تھا یہ ان کے فیصلوں کی نتیجے میں تھا اب جو ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کی طرف سے تو اب ایدر ہیر اور دیئر یعنی کہ یہ آر یا پار دونوں میں سے ایک صورت پر وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کچھ لوگوں کے ذریعے یہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ان جج سائبان کو چاہیے تھا کہ یہ کنٹیمٹ کے نوٹسز بھیج دیتے ارے بھائی کنٹیمٹ کے نوٹسز کس کو بھیجتے شیئر افضل مروت صاحب کو بھی میں نے سونا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو کنٹیمٹ کے نوٹسز بھیج دینے چاہیے تھے انڈویجولز نے اگر ان کے الزامات درست ہیں ان کو دھمکیاں دی ہیں تو وہ تو نوٹفائبل نہیں ہے قابل شناخت نہیں ہے یا کس انڈویجول کو کہا جائے کہ یہ آپ نے فلان جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں اور بیڈروم میں یہ کیمرہ لگایا تھا اور ریکارڈنگ کی جاری تھی تو کس سے پوچھا جائے پھر اسی طریقے سے یہ کس سے پوچھا جائے کہ جی جج صاحب کے برادر ان لوگ کو جو اخواہ کیا گیا انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے ان سے بیان ریکارڈ کروایا گیا ویڈیو بیان اور اس ویڈیو بیان میں ان کی طرف سے ان کو اسرار کر کے ان پہ تشدد کر کے ان سے کلوایا گیا کہ جی وہ الزامات لگائیں جج صاحب پر تو اس کے لیے کس کو پک کیا جائے گا کس کو پن پوائنٹ کیا جائے گا کسی کو پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا بکوز یہ تو on the whole ساری صورتحال تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان ججز کی طرف سے ایک اس معاملے کو within the judiciary یعنی کہ عدالت کے اندر اندری کہتے ہیں نا جی گھر کی بات ہے گھر کا جھگڑا ہے تو گھر میں رہنا چاہیے پورے محلے میں اس کا ڈھولنے ہی پیٹنا چاہیے تو جج صاحبان نے یہی کیا تھا انہوں نے دو مرتبہ پہلے کوشش کی انہوں نے دس مئی سن دوہزار تیز کو کوشش کی پھر بارہ فروری سن دوہزار چوبیس کو الیکشنز کے بعد ان کی طرف سے کوشش کی گئی اور جب ان کی برداز سے باہر ہو گیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جن کو یہ خط لکھ کر چاہتے ہیں کہ جی عدالت کی جو عزت ہے جو عدالت کا وقار ہے جو عدالت کی توقیر ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے تو ہم نے اسلام بدھ ہائی کورٹ کے چیف جرسس کو وہ خط لکھا بار بار اور وہ خط لکھا تو اس خط کے لکھے جانے پر ان کی طرف سے وہ ٹس سے مسنا ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا پھر اس دفعہ ہم نے بارہ فروری کو دوہزار چوبیس کو پھر خط لکھا کوئی فرق نہیں پڑا انہیں تو پھر جا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی عدالت ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھا جائے ان سے رہنمائی لی جائے ان رائٹنگ ان سے رہنمائی لی جائے کہ بتائیے ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہمیں کیا بتاتا ہے ہمیں آپ گائیڈ کریں ہمیں آپ رستہ دکھائیں یہ وہ طریقہ کار تھا جو کہ جیجز کی طرف سے اپنایا گیا تقریباً تین سو کے قریب ایسے جیجز ہیں ایسے وکل آئے ہیں جن کی طرف سے یہ دستخط کر کے کہا گیا ہے کہ اس رکنی اس تحقیقاتی کمیشن کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کی طرف سے بڑا کلیرلی کٹیگورکل یہ کہہ دیا گیا ہے اور جو ہماری مختلف اور بار کانسلز ہیں بدقسمتی سے وہ سیاست کی نظر ہو چکی ہیں یہ جو ہمارے آج کل نوجوان وکلہ ہیں یہ بڑا سیدھا سٹریٹ سوچتے ہیں قانون کی مطابق بات کرتے ہیں آئین کی مطابق بات کرتے ہیں کسی سے کوئی بغض نہیں ہے کسی سے کوئی ذاتی پسند ناپسند والا معاملہ نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا قانون کی بات کرتے ہیں جبکہ جو بار کانسلز کے عددار ہیں بدقسمتی سے ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں وہ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں اپنی وکلہ سیاست کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر جا کر وہ کی بات کرتے ہیں تو صورتحال بڑی کروشل ہے بڑی کرٹیکل ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مقاضی فائز عیسی صاحب کو یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے پہلے بھی سرپرائز دیا ہے اور مزید سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے جو اگزیکٹیو ہے جس کو الزام جس پر بھی لگا ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں یا ہم ان کو درست نہیں مانتے ارے بھائی آپ سے کون ایکسپیٹ کر رہا ہے آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ الزامات کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ تو اس کے بینیفیشری ہیں آپ اس سارے جو گند مچا ہے اس کے آپ بینیفیشری ہیں آپ نے اسے فائدہ اٹھایا ہے تو لہٰذا آپ کا ماننا نہ ماننا کوئی وقت نہیں رکھتا ہے دوسری طرف جی جو موجودہ حکومت ہے جو اپنی طرف سے تو بڑا اپنے آپ کو عوام دوست کہتی ہے وہ عوام دوست نہیں عوام دشمن ہے اور ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جو سن کر ہسی آتی ہے کہ یہ کیا ہم سب کو بے وقوف سمجھتے ہیں عظمہ بخاری کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی اشاریے بڑے اچھے آ رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ آپ اشاریے کس کو کہتی ہیں اور ماہ رمضان کے جہاں پر کمی آنی چاہیے تھی مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی وہاں پر مہنگائی اتنی کم نہیں ہوئی وہ تو سبسیڈی آپ نے دی اور اس طرح سے اوورال جو مارکٹ کا امپیکٹ تھا ماہ رمضان میں وہ نیچے آیا چیزوں کی جو قیمت ہے وہ نیچے آئی تو آپ نے کہہ دیا جی اشاریے ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب اچھے کی طرف جا رہا ہے اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں یہ ابھی ماہ رمضان کے فوراں بعد آپ کو لکھ سمجھ جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلا جو ہمیں انڈیکیٹر اشاریہ ملے وہ کیا ہے کہ پیٹرل فی لیٹر نو روپے سڑھ سٹھ پیسہ مہنگا کر دیا گیا ہے فی لیٹر ایک دم سے ایک ہی گو میں نو روپے سڑھ سٹھ پیسے فیول مہنگا کر دیا گیا ہے اب جب فیول مہنگا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے ہر چیز پر اس کا ایمپیکٹ آئے گا اب کب تک دکانداروں کو زو زبدستی سے ڈنڈے کے زور پہ کہیں گے کہ جی کم کرو چیزیں کم ان کی پرائیسز نیچے لے کر آؤ سستی بیچو کیونکہ جب وہ خریدیں گے ان کو بھی تو اپنا کاروبار کرنا ہے جب وہ جس ریٹ پر خریدیں گے اس پر ان کو اپنا کوئی نہ کوئی پروفٹ مارجن رکھنا ہے اب ان کا جو پرچیزنگ ہے وہ بھی اوپر جاری جائے گی کیونکہ جب سپلائے فرض کیجئے دودھ ہی لے لیجئے آپ کہ دودھ سپلائے کیا جاتا ہے کسی نہ کسی گاڑی پہ جب وہ گاڑی کو اگر ایک پوائنٹ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے میں اگر فرض کریں پہلے فیول لگتا تھا اس کا دس لیٹر اور اس کی کاؤسٹ آتی تھی مثال دے رہا ہوں دو ہزار اوپیا تو اب اس کی کاؤسٹ زیادہ آئے گی جب اس کی کاؤس زیادہ آئے گی تو پھر اس دودھ کی پرائس بھی اوپر جائے گی تو اس طرح یہ پوری مارکٹ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ خدارہ ایکانومی کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ ابھی تک نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اسے خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم کرز پہ کرز لیے جا رہے ہیں اور کرز لے کر ہم ملک کو چلا رہے ہیں ہمیں روٹی کپڑا اور مکان پہ لگایا تھا ذلفکار علی بھٹو نے اور جہاں تک شریف فیملی کی بات ہے تو یہ سستی روٹی سے شروع ہوئے ہیں اور اب یہ سستے آٹے پر آ کر رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ہم ہمیں ہماری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں انہی میں پھرسے ہوئے ہیں گھرے ہوئے ہیں ہمیں اس سے آگے نہیں جانے دے رہے ہیں ہمیں بس یہ آٹے میں گھمایا ہوئے ہیں کہ جی روٹی کپڑا مکان اور پہلے جی سستی روٹی اور وہ تندور شباز شریف صاحب کی اور اب یہ آٹے کا انہوں نے پلان شروع کر دیا ہے تو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں آگے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے اور پہلے بھی خود کہہ چکی ہے گارمنٹ جب پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم ون تھی کہ ہماری معیشت وینٹلیٹر پہ ہے اب بھی کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو بہتر کریں آپ کو شرم کرنی چاہیے آپ کو شرم اس لی بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو مہنگی بجلی عوام کو مل رہی ہے جو گردشی کرزیں ہیں جن کو اتارنے کے لیے عوام پر بوش ڈالا جاتے ہیں اور عوام پھر ان گردشی کرزوں کو کم کرنے کے لیے یا اس رقم کو واپس لوٹانے کے لیے جو کہ پیبل ہے گارمنٹ کے لیے تو پھر عوام پر وزن ڈالا جاتا ہے عوام پر لوڈ ڈالا جاتا ہے اور یہ جو گردشی کرزیں ہیں یہ ان ایپی پیز کے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پڈیوسرز کے ہیں ان بجلی گھروں کے ہیں ان مہنگے بجلی گھروں کے ہیں جن کے منصوبے اور یہ سارے معاملات تیہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت میں کیے گئے اور جلد بازی میں جلدی کا فیصلہ کیا گیا اور ایسے آپ نے بجلی گھروں کے ساتھ منصوبے کر لیے کانٹریکٹس کر لیے کہ اگر وہ آپ کو بجلی پڈیوس کر کے اور فرنس آئل پہ جو کہ بڑا مہنگا ہے فرنس آئل پہ اگر آپ بجلی پڈیوس کریں گے تو وہ مہنگی پڈیوس ہوگی اور آپ نے معایدہ ایسا کر لیا تھا کہ اگر ہم ان سے بجلی نہیں بھی لے رہے ہیں وہ بجلی نہیں بھی پڈیوس کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو ایک حکم دینی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ گردشی کرزیں بڑھتے چلے جاتے ہیں رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو اس کے لیے کسوروار ایک عام آدمی نہیں ہے اس کے لیے کسوروار آپ حکمران ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی میں نکل رہی تھی گھر سے تو میں نے نواز شریف صاحب کو میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بتائیں کہ کیسے بجلی سستی کی جا سکتی ہے گیس سستی کی جا سکتی ہے ایک طرف آپ یہ یہ نا کہ جی وہ شباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب میٹنگ میں تھے تو بجلی مہنگی ہونے کی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب اٹھ کے میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے مذہب آپ ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف گوڈ کاپ بیٹ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بڑی فکر اور بڑی پرواہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج کل بڑے دکھی دکھی بھیرتے ہیں بیکاوز نواز شریف صاحب کو آپ کی بڑی ٹینشن لگی رہی ہے کہ آپ لوگ کو بجلی مہنگی مل رہی ہے گیس مہنگی بھیل رہی ہے اور سردیوں میں گیس کے بھیل جو ہیں وہ لوگوں کے اتنے آئے ہیں کہ بس نہ پوچھیں لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہمیں معاف کر دو ہمارا کیا قصور ہے تو یہ حالات ہیں ہماری معیشت کے اور یہ حالات ہیں دوسری جانب کہ جہاں پر آپ نے یہ کنفرنٹیشن کا بزار گرم کیا ہوا ہے آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک اب تک نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی کوشش تو یہی ہے آپ کہتے یہی ہیں کہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے اور یوت کو قابو کرنا ہے یوت کو ہم نے قابو اس لئے کرنا ہے کیونکہ ہمیں پولٹیکلی یوت کے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہمیں یوت کو پولٹیکلی قابو کرنا ہے کیونکہ یہ بھی پی ٹی آئے کے ساتھ ہے یوت اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں یعنی کہ پی ٹی ایم پی ایم ایم خاص طور پر سمجھ چکے ہیں کہ یوت کا اگر ساتھ ہونا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں